بسم اللہ الرحمن الرحیم بشان ہوگے کہ ان کا تو ایک ہی بیٹا ہے کیا مسئلہ ہے پھر دوسری جانب کیا ہے کہ لطیف خوصہ کے گھر پر فائلنگ عمران خان سے دوری کی قیمت پانچ ارب روپے لگ گئی یعنی عمران خان سے دور رنے پر پانچ ارب روپے دینے کی پیشکش ہو گئی کس کو ہوئی کیسے ہوئی اور پھر عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان اسلام باز سے آہوا ہو رہا ہے اس کے لئے تو اور میں بہت چھوٹی چھوٹی خبر ہیں لیکن پہلے میں سے آپ سے گزارش کروں گا کہ آئین کو سبکرائب کریں لائک کریں اور گھٹی کا بٹن دبانہ نے بھولے ملکہ اپنی تینک تیر رائے کا بھی اظہار کریں یہ پہلے پہلی بات کیا ہے کہ عاصف علی زرداری کی بیٹوں میں لڑائی نرازگی لڑائی تو نہیں نرازگی اور نرازگی کی شکایت لگی عاصف علی زرداری پاس اور زرداری نے پھر طلب کر لیا ایک بیٹے کو کہاں دبائی وہ کون ہے وہ ہے جناب محسن نقوی صاحب نگران وزریعالہ پنجاب یعنی مو بلے بیٹے اور حقیقی بیٹے بڑاول زرداری کی نرازگی ہوا کیا عاصف علی زرداری نے بہت سے کامیابی کے جنڈے لاہور میں گاڑے اور اس کے بعد پر وہ اچانک جیسے اچانک آئے تھے ویسے اچانک چلے گئے کہاں دبائی آنکھوں کا معینہ کریں لیکن پھر آدم کے بلاول زرداری جو چیرمن پاکستان پیوز پارٹی ہیں وزیر خارجہ حکومت کے موجودہ وہ آگے لاہور عاصف زرداری چونکہ قائد ہیں اور پرانے ہیں ثابت صدر ہیں مفاہمتی اور بڑا چیور پر رکھتے ہیں لہذا ان کے سامنے تو پیوز پارٹی کے جیالوں نے زبان نہیں کھولی لیکن یوں ہی بلاول بھٹو زرداری آبو آئے جیالے برس پڑے اور جیالوں نے کہا جناب جب آسفل زرداری آئے تو جو بینر لاہور میں استقبالیہ لگائے گئے تھے وہ بھی حکومت نے بعد میں فوری طور پر اتروا دیئے ان کے گزرتے اور باقی معاملات یہ ہیں کہ پیوز پارٹی کے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہو رہا تو ہم پیوز پارٹی کی سیاست پنجاب میں اور لاہور میں کس انداز میں کر سکتے ہیں لہذا ان کو سمجھایا جائے محسن نقوی صاحب کو نگران وزیراعالہ کو کہ جناب آپ اچھے آئیں آپ سے پہلے ہمارے بہت سے کام ہو جاتے تھے پرویز لائی کر دیتے تھے دباؤ میں آکے آپ تو بالکل ہی ہمیں لفٹ کر رہے ہیں لہذا بلاول زرداری نے فون گھڑکات دیا آسفل زرداری کو اور آسفل زرداری نے طلب کر دیا محسن نقوی کو اور محسن نقوی فوراں دبائی چلے گئے یہ مو بولے بیٹے ہیں لیکن چلا بہت قریب ہی آسفل زرداری کی جب وہ صدر تھے تو اس وقت یہ ایوانیں صدر میں ہی پائے جاتے تھے اور ابھی بھی جو لوگ مخالف ہیں خاص طور پر پی ٹی آئی والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کا مو بولنا بیٹا ہے لہذا حکومت آپ نے فیوز پارٹی کی پنجاب میں قائم کر دی تو انہیں وارا نہیں کھا رہی درحل یہ معاملات اپنی جگہ لیکن دوسری جانت دونوں نے یعنی نون لیگ نے اور پاکستان فیپس پارٹی نے بھی ذرادے پڑھ رہی ہیں اتحاد میں اور انہیں نے بھی اپنی توپے کا رخ جو ایک دوسرے کی طرف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی صفائی سے کوئی شروع ہو گی توپا نہیں انہیں گولہ بھروت کٹھا گیتا جا رہے ہیں اور الہشت تیاری ہے تے لکشیں چیزے پاہیے منشور پڑا پڑا ہونا ہے ایک اور بھی خبر ہے کہ عدالت حزمہ تھوڑی سے ٹھنڈی ہوئی کیونکہ چیپ جسٹی صاحب جو دے انگرہ تھا بندیال وہ ذرا سا بے فوٹ کھیل گئے کیونکہ ریٹائیمنٹ قریب ہے اور انہیں پتہ ہے کہ اگر زیادہ چھینج پائیے تھے پاہیے فیل سب کچھ اتھی رہ اتھی رہ جانا ہے تو مقدمہ مقدمہ پینشن بھی نہیں ملنے لہذا وہ بے فوٹ کھیل گئے تو اب آلیا سرگم ہو گئے اس ماہ پیسے چلے گی آلیا سرگم لاہور آئی کوٹ نے فیصلہ کیا کہ جناب جتنے بھی لوگ پکڑے گئے نائن میں میں یعنی بغاوت کے خاتے میں یا جلاو گھراو میں یا شر پسندی میں ان سب کار تالیس گھنٹے کے اندر شناف پرینٹ جو ہے وہ مکمل کیا جائے بڑا مشکل کام ہے عام آدمی کی شناف پرینٹ بڑے مشکل ہوتی ہے لیڈروں کی تو ہو سکتی ہے لیڈر تو جو پکڑنے تو وہ پکڑ لی اور جو نہیں پکڑے گا وہ روپوش ہیں وہ اس لیے کوئی سامنے ہی نہیں آ رہا ہے تو عام آدمی کی شناف پرینٹ اٹھالیس گھنٹے میں کیسے ہوگی یعنی انہیں نے حکومت کو ایک ٹف ٹائم دے دیا کہ بھائی چلو عزمہ رہ گئی ہے کہ عالیہ کام آئے گی اب عزمہ میں کیا ہوا یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ہوتے ہیں آپ چڑیاں بول پئی ہیں وہ منصور علی خان کہتے ہیں ہمارے کبوتر گئے اور ایک اور سے سیٹھی صاحب نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں میری چڑیاں کی اور ایک ہے لقمان صاحب مباشر لقمان صاحب ان کی چڑیل ہے تو اسلامباد کی فضاؤں میں چڑیاں کبوتر چڑیل سب اپنے اپنی جوٹی دیتے ہیں اور بشرا بی بی کے موکل میں جوٹی دیتے ہیں لہٰذا کوئی نہ کچھ مہاں سے خبریں نکلتی رہتی ہیں چیمچسیس بولے کہ چڑیاں بول رہی ہیں اور انہوں نے اشارہ کیا اٹھانے جنرل کو عوان صاحب کو کہا کہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ شاید آپ کے لئے کوئی پیغام لے کے آئی ہیں تو ثابت ہو گیا پاہ جی چڑیاں بول پئی ہیں اور پھر کیا ہوا یہ مسئلہ تو بڑے اچھے موٹ میں تیہ ہو گیا کہ انہیں نے عوان صاحب کو پیغام دیا کہ کوئی اچھا پیغام آپ کی لئے لائے ہیں انہوں نے کہا فکر نہیں کرتا لیکن عوان صاحب کے قریبی ساتھی انہیں جب ان سے پوچھا کہ یہ چڑیاں کو کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جناب ان معاملہ فرنڈلی ہو گیا ہے لہذا چیف صاحب میں چاہتے ہیں کوئی اسی مزہاں کو شکل ملا چھوٹا موٹا حضر ہے تو وقت ٹپ ٹپا ہو جائے تو اب چیپ جسی صاحب ہو گئے فارغ اس لیے کہ سپریم پورٹ میں ہو گئی چھوٹیاں اور چھوٹیوں کے بعد وہ کریں گے الویدائی پارٹیاں اور اس کا مدہ نوٹیں گے اور اس کے بعد جائیں گے گھر یعنی پھر سارے چیزیں وہی رہ جائیں گی اور لوگ کہیں گے اب بولو 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 را مطلب عجیب و غریب بات ہو گئی ہے کہ کیا یہ معاملہ سجھ رہیں گے کہ نہیں سجھ رہیں گے نتیب خوصہ کے گھر پر فائرنگ کی ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس لیے ہوئی کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقلہ تحریک سے پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ آزادی اظہار کے راہ میں رکاوٹ ہے تو نہ میں پہلے درہوں نہ اب دروں گا میرے گھر پر فائرنگ ہوئی ہے جبکہ ایک اور قصہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کیا ہے کہ امران سے دور اختیار کرو اور پانچ ارب روپے لے لو اس کا دعویٰ کی ہے سپریم کورٹ بار کانسل کے سابق سیکچی افتہ باجوان ہے لاہور میں وقلہ کے ایک تقریب سے کہا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ وقلہ تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں پانچ ارب روپے آپ کے لیے ہم نے رکھے ہیں لیکن ہم بکنے والے نہیں ہم جھکنے والے نہیں قانون اور آئین کی آزادی کے لیے اور اس کی بالا دستی کے لیے ہم اپنی تحریک چلائیں گے یعنی آنے والے دلوں میں ایک نوہ سیاپا پیانا رکھا ہے بکلہ تحریک آ رہی ہے سڑکوں پر آنے والے وقیل اور پھر دیکھے کیا ہوتا ہے کہ نیا تماشا لگے گا کہاں تک کامیاب ہوتی ہے یہ کہاں تک نہیں ہوتی یہ تو بات کی باتیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کالے کورٹ والے جو ہیں بکلہ وہ اس وقت بڑی طاقت میں اور خاص طور پر جب اس وقت چودیں تحریک چلائی تھی بعض بھی وہ ٹائٹہ فیش ہو گئی کیونکہ اپنے بندے بھی دائیں بائیں ہو گئے یعنی اتضاد ایسن جیسے جو ان کی گاڑیں چلاتے تھے وہ بھی بھو کر گئے احمد کے لیے کرد بھی بھول گئے لیکن اب پھر سے تیار ہیں وقلہ تحریک چلانے کے لیے اب معاملہ جو ہیں وہ کہاں جائے حکومت میں فیصلہ کیا ہوا ہے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی چھڑنا کسوں نہیں چھڑنا کے سامنا ان کے تو عادل دیکھے نا جو تھا عادل راجہ اس کا بج گیا باجہ اور باقیوں کے خلاف بھی مقدمات ہو گئے جس میں جو ہیں اہدر مہدی بھی ہیں اپنا محید پیرزادہ بھی ہیں سابر شاکر بھی ہیں ہوا کیا ہے عادل راجہ تو بچتے لیے در نہیں آ رہا ہے اس لیے کہ اس وقت درفتاری کے بعد ان کی رہائی تو ہو چکی ہے لیکن دوسرا مقدمہ ان پر ہے دہشتگردی کا اور برطانوی حکومت بغیر تحقیقات کے کسی پر مقدمہ نہیں بناتی چند دنوں میں وہ پھر جائیں گے اندر اور ان کو انشاءاللہ صدا بھی ہوگی تو پاکستان کے خلاف نفرت بھی پھیلائی انہیں پاکستان کی افواز کے خلاف باتیں کی بغاوت کی باتیں کی پاکستان کو توڑنے پھوڑنے بلکہ تقسیم در تقسیم کرنے کا اپنا فلسوہ بیان کیا کہ سارے چوٹے اپنا تجزیہ کا حالت ہے مبسر باری باری آ رہے ہیں پھڑے جا رہے ہیں اور پھڑے جانگے اس کی یہ ریڈ لائن جو ہے وہ صرف ہے پاکستان مملکت جمہوری پاکستان یعنی اسلامی جمہوری پاکستان اس کے علاوہ کوئی ریڈ لائن نہیں یہی ہماری اور آپ کی پہچان ہے اب عمران خان سے دور کرنے کے لیے اگر کسی کو پاجہ رب دینے کی پیشکش کی ہے تو اس کا جواب دیں گے آفتہ باجوا کہ کس نے پیشکش کی ہے کیوں کی اور کب کی ہے اور باقی معاملہ جو ہے بھطلہ تحریک اس طرح کامیاب ہوگی تو وہاں جوہدی صاحبی سرگر میں باقی بہت 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 بھطلہ احمد حبیت صاحب بھی ہیں لطیب خوصہ بھی ہیں اطلاع حسن بھی ہیں اب دیکھیں آنے والے وقت بتائے گا کہ اس بار بھطلہ تحریک کیا رنگ جمعتی ہے رنگ جما بھی سکتی ہے یا نہیں موجودہ دور میں حالات بعض چکے ہیں واقعات بدل چکے ہیں لیکن نہیں بدلے تو صرف امران خان نہیں بدلے آج اتنے پھر ملیں گا نئے موضوع کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ جاتی جاتی ہے حفظہ خاص آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائقہ بھی اظہار کریں اپنی شخصیت کے مطابق صدا سلامت رہیں اللہ موسیقی